بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ ساتھ لوگ خیریت سے ہوں گے نواز شریف عالمی چور قرار نئی ویڈیو آگئی عرش شریف نے حکومت سے بدلہ لے لیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں رکومنٹس باکس میں اپنے قیمتی راہ سے ضرور رکھا کریں پاکستانی عدالتوں سے بائزت بری اور نوالوں کے لیے شرم سے ڈو مرنے کا مقام شریف خاندانوں کے جب سے کرپشنز کے کیسز ختم ہوئے مریم نواز کو بائزت طور پر بری کیا گیا حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر بھی کیسز ختم کروائے گئے اب مریم نواز عمران خان کے در سے بھا کر لندن میں ابو جی کے پاس تو گئیں لیکن یہاں پر بھی بے عزتی نے لندن میں مریم نواز کا پیچھا نہیں چھوڑا گزشتہ روز ایٹ پورٹ سے جاری کی ویڈیو نے مریم نواز کا تمام کچھا کھٹا کھول دیا کہ ان کا وہاں پر کس طرح سے استقبال ہوا چور چور کے نعروں کے ساتھ مریم نواز کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا اور لوگوں نے نہ صرف ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے بلکہ ایمپورٹڈ سرجری نامنظور کا نعرہ لگا کر مریم نواز کی تاریخی چترول کر دی آپ اپنے تیر سالہ حکومتی دور میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے کہ جہاں پر آپ کی معمولی سی سرجری ہو سکے عدالت کی جانب سے تو نہیں لیکن اب عوام کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے کہ پیسے کیسے کمائے پیسے لندن کیسے بھی جوائے فلیٹ سے متعلق بتائیے مریم نواز اور نون لیگ نے ہر وہ کہانی سنائی جو کہ وہ سنا سکتے تھے صرف اس سوال کا جواب دیں کہ لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنز جہاں پر یہ لوگ رہائش پر زیر ہیں وہ کس کے نام پر ہیں عدالتیں مطمئن ہیں ناظرین پہلے چوری اوپر سے سینہ زوری والا معاملہ نواز شریف مریم نواز لندن سے پریس کانفرنس کی اور بار بار اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ ہم باعزت طور پر بری ہو چکی ہے یہ عجب جھوٹ کی غزب کہانی والا معاملہ ہے مسلم لیگنون بتاتی نہیں کہ شریف خاندان نے ایون فیلڈ فلیٹس انیس سن ترینوے سے انیس سن پچانوے کے دوران کھری دے بینکوں سے کرزے لے کر یہ علیہ دا بات ہے کہ مسلم لیگنون کے پاس بینکوں سے کرزہ لینے کی کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے حسن نواز بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں بتاتے ہیں کہ میں ان فلیٹس میں ایک قرائے دار ہوں فلیٹس کا مالی کوئی اور ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ حسن نواز کے پاس ایون فیلڈ فلیٹس میں قرائے دار رہنے کا کوئی کاغذی ثبوت نہیں ہے مریم نواز نے بھی سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ لندن فلیٹس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بیرون ملک کیا میری تو اندرون ملک بھی کوئی جائداد نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھر سے بعد مریم نواز نے اپنے انتخابی گوشواروں میں خود لکھا کہ میری صرف اندرون ملک پونے عرب کی جائدادیں ہیں سلمان شہباز نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ کون سی لندن جائدادیں ہماری لندن میں کوئی جائداد نہیں جبکہ کچھ عرصے بعد سلمان شہباز کے تایا نواز شریف کو برطانی اخبار ڈی میل نے لندن میں تیز جائدادوں والا پینٹ ہاؤس بحری قضاء کرا دے ڈالا بلکہ سلمان شہباز کے والدے محترم شہباز شریف کی بھی لندن میں جائدادیں نکل آئیں پانہما لیگز ہونے لگا تو حسین نواز بول پڑے کہ ایون فلیٹس ہمارے ہیں اس کا مالک میں ہوں دو ہزار پانچ میں سعودی عرب میں اپنی فیکٹری بیش کر یہ فلیٹس کھریدے ہیں لیکن احران کن طور پر فیکٹری بیش کر لندن فلیٹس کھریدنے کا کوئی بینک ریکارڈ نہیں ملا بلکہ حسین نواز فرما رہے ہیں کہ مریم نواز ایون فیل فلیٹس کی اوپنر ہے جبکہ مریم نواز فرماتی ہیں کہ بیرون ملک تو کیا میری اندرون ملک بھی کوئی جائداد نہیں ہے ناظرین قصہ یہاں پر ختم نہیں ہوا پانہما لیگز کے بعد مئی دو ہزار سولہ کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نواز شریف نے بطور وزیر عظم منی ٹریل کے ایک کہانی سنا کر کہا جنابی سپیکر یہ ہیں وہ ذرائے جن سے ہم نے ایون فیل فلیٹس کریدنے ہیں یہ علیدہ بات ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ کہہ کر نواز شریف نے عدالتی عظمہ میں کہ جنابی سپیکر یہ ہیں وہ ذرائے یہ کہہ کر مکر گئے تھے کہ وہ میرا سیاسی ویان تھا مطلب ناظرین بقول نواز شریف کے سیاست کا دوسرا نام جھوٹ ہے پاکستان میں الٹی گنگا بینا شروع ہو چکی ہے بے شرمی کی انتہا دیکھئے کہ نیپ چرمیم کے بعد ہم ملزم میں نہیں بلکہ نیپ نے ثابت کرنا ہے کہ ان کی جائدادیں حلال ہیں یا پھر حرام ہیں اور ناظرین اسی کیس میں اگر کہا جائے کہ ثابت کرے کہ نواز شریف نے کرپچن کی ہے پانچ اپرل دو ہزار سولہ کو نواز شریف نے اس کا فضو جواب دیا تھا کہ کرپٹ افسران اپنے نام پر کمپنیاں نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اساسے رکھ سکتے ہیں اس کیس میں نواز شریف کی کئی روپ دیکھنے کو ملے ہیں دو روپ انتہائی اہم ہے ایک نواز شریف کا کہنا کہ مجھ پر تو کیا اگر میرے بچوں پر بھی الزام لگا تو میں گھر چلا جاؤں گا دوسرا نواز شریف کا فرمانا کہ میرے اساسیں ذرائع امدن سے زیادہ ہیں تو آپ کو کیا ناظرین پورے پاکستان کو یہ علو بنا سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ کینڈا کی یونیورسٹی میں بھی نواز شریف کی شرمناک ویڈیو چلائی گئی تھی کینڈین پروفیسر لیکچر دے رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے اور بات کرتے ہوئے مثال کرپشن کی علامت کے طور پر نواز شریف کی تصویر لگائی گئی وہ تصویر اور لیکچر اس کی ویڈیو بعد میں پوری دنیا میں بڑی وائرل ہوئی اور پاکستانیوں کے سر شرم سے جھوک گئے پوری پاکستانیوں کے سر شرم سے جھوک گئے پوری دنیا میں پاکستان کا ایمیش کی اس طرح سے ہے لیکن اب تو ان کے اوپر ڈاکومنٹری بننے جاری ہے بی ہائٹ کلوڈ ڈورز کے نام سے یہ ہے تو برطانیہ کے خلاف جو کہ منی لانڈرنگ کا اڈا بنا ہوا ہے برطانیہ میں پاکستان سمیت انڈیا کینیا اور دنیا کے تمام کرپٹ چوروں اور لٹینوں کا پیسہ ہے اور ہے بھی ناظرین ارپورٹ ڈالرز کے حساب سے اب اس ڈاکومنٹری کے اندر جو لوگ چیزیں ڈسکرس کریں گے اس میں عرشہ شریف آتے ہیں عمران خان کے خود دھماکے دار انٹری ہے فواد چوتری ہیں اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں یہ بہت بڑا پینڈورا بوکس کھلنے جا رہا ہے کیونکہ بی بی سی کے لیول کی ڈاکومنٹری ہے انٹرنیشنل لیول پر یہ برطانیہ کے پر کچھے اڑانے جا رہی ہے کیونکہ اس ڈاکومنٹری میں ثبوت اور طریقہ کار بتایا جائے گا کہ کیسے کرپشن کرتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیسے مال باہر بھیجا جاتا ہے منی لانڈرنگ برطانیہ پر گریپ ٹائٹ ہو جائے گی تو مطلب سب سے زیادہ نقصان نواز شریف اور مریم نواز کا ہوگا اور ناظرین یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایون فیلڈ فلیٹس جو ہیں وہ بیچنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون اس وقت سوچ بشار کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو کٹا نیا کھلنے والا ہے وہ عمران خان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس میں ایک ایک ان کے راہ سے پردہ اٹھایا جائے گا برطانوی حکومت پر پریشر ڈالا جائے گا کہ شریفوں کو یا تو پھر وطن واپس بھیجے یا پھر ان کا پیسہ ضب کر لیں ان کا شکنجہ ٹائٹ ہونے والا ہے عمران خان نے اپنی ٹیم کو ہدایت کر دی ہے جیسے ہی یہ ڈاکومنٹری ریلیز ہوگی آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بڑے پیمانے پر کمپین چلانی ہے اور ناظرین اب نواز شریف بہت جلد برطانیہ میں بھی نشانِ عبرت بننے جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی یہ بہت جلد نشانِ عبرت بننے جا رہے ہیں حکومت کے پاس چند روزیں الیکچن کا اعلان نہ کیا تو لاؤ مارچ ہوگا تیاری مکمل ہے عمران خان نے حکومت کو وارننگ دے دیا لاؤ مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا کسی بھی وقت اعلان کر سکتا ہوں بیک ڈور رابطوں میں کلیرٹی نہیں انہیں خوف ہے کہ وہ سب مل کر بھی الیکشن میں شکست نہیں دے سکتے نواز شریف کو این آر او مل گیا ہے وہ ویسے ہی بری ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ میں سارے تین سال سے کہتا رہا کہ یہ لوگ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ باہر بھاگ جاتے عمران خان نے تمام برے جلٹ دی ہیں نہ صرف عمران خان کے مخالفین بلکہ مقدر حلقوں کے قاسد بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو اب ہرانا ناممکن ہے اور ناظرین زمنی الیکشن میں جتنی شاندار کامیابی کی بعد عمران خان نے حکومت کو ناکو چنے چبوائے ہیں پاکستان میں تو یہ حکومت بہت جلد نشان عبرت بننے جا رہی ہے لیکن اگر اب برطانیہ میں بھی نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے اگر شکنجہ ٹائٹ کیا جائے گا تو سوچنے کی بات دے ہے کہ نواز شریف اب بھاگ کر کہاں جائیں گے اب تک کے لئے اتنا حیثی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں